ٹھیک ہے یہ نشانی مومنوں کی نشانی نمبر ایک نشانی یہ ہو گئی کہ مومن وہ ہوگا علیم شاہ کراچی گوھر شاہی مرحبا آپ سے قرآن کی تشریح سن کر اصل قرآن سمجھ آنے لگا ہے آپ جب ایک دفعہ کوئی آیت سمجھا دیتے ہیں جب دوبارہ کبھی وہ آیت سامنے آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اردو میں پڑھ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں بیان فرما دیجئے کہ یہ کہاں پر ترجمہ کرنے والوں نے ڈر خوف فیر کا لفظ استعمال کیا ان امل مؤمنون اللزین کہ مومن وہ لوگ ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ مومنوں کی نشانی کیا ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن کون ہیں اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ کہ جب ذکر ہوتا ہے اللہ کا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ تو اُن کے دِل ذکر کے ساتھ ہلتے ہیں جنبش میں آتے ہیں یہ سرکار کے الفاظ ہیں مومنوں کی نشانی کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اُن کے قلب جنبش میں آتے ہیں ٹھیک ہے یہ نشانی مومنوں کی نشانی نمبر ون ہو گئی مومنوں کی نشانی ہاں یہ ایک نمبر نشانی یہ ہو گئی کہ مومن وہ ہوگا جس کا دل ذکر کے ساتھ دھڑکے گا یعنی دل کے دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملانے والی بات ہو گئی نا تو ذکر اللہ کے ساتھ دل کا دھڑکنا یہ مومن کی پہلی نشانی پھر اُس کے بعد کہا وَإِذَا تُلِيَتْ اور جب تلاوت کی جائے عَلَيْهِمْ اُن پر آیاتُهُ اللہ کی آیت اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں اُن پر زَادَتَهُمْ اِعْمَانًا تو اُن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تلاوت کا نور اُن کے قلب میں اتر جاتا ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ اور اُن کو اپنے رب کے اوپر يَتَوَكْلُونَ تَوَكُل جو ہے حاصل ہو جاتا ہے تو تین چیزیں مومنوں کی نشانیوں میں بتائیں نمبر ایک ذکر اللہ کے ساتھ دل کا دھڑکنا تلاوت کی جائے تو ایمان میں اضافہ ہو اور رب پر توقل بڑھ جائے یہاں پر تو اللہ نے مومنوں کی یہ یعنی جو اندرونی نشانی ہے وہ بیان فرمائی ہے موسیقی Amra TV موسیقی 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 موسیقی